اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیکل کلموں کی کٹنگ لگانے کا موسم تھا تو کچھ میسیج آئے تھے کوئی دوستوں نے ویسے مل کے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے نا یہ کٹنگ کیسے لگانی ہے وہ تھوڑا سامنے بتا دیئے آئیکل مطلب پودوں کی کٹنگ لگ سکتی ہے انگور کی لگ سکتی ہے انجیر کی لگ سکتی ہے غلاب کی لگ سکتی ہے بھگنویلہ کی لگ سکتی ہے اور اس طرح کی بہت ساری کٹنگ جو ہے نا آئیکل کے موسم میں لگا دیں تو اللہ کے حکم سے جنوری جب گزرے گا فروری میں یہ اپنے پتے وغیرہ نکال کے نئے پودے تیار ہو جائیں گے تو یہ میں نے اس لیے آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ایرویلہ ہے یہ کٹنگ آپ نے لینی ہے یہ انجیر کی کٹنگ ہے یہ دیکھیں اوپر بھلپیاں بھی لگا ہوا ہے یہ انجیر کی کٹنگ کو لے کے اس کو نیچے والے حصے میں جو زمین کے اندر جانا ہے اس کو جو ہے نا آلکال کا تراش لیں نیچے اس کا جو چھال ہے اس کو اتار لیں اور جو آپ اتاریں گے کھالی جگہ جو ہو جائے گی اس کے اوپر آپ جو ہے نا ایرویلہ کا پیس لگا دیں یا ایرویلہ کی جل لگا دیں چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ کے نا ایرویلہ کے تو وہ چھوٹے چھوٹے پیس جو ہے نا آپ لگا دیں ایسے آپ نے اس کو تراشنا ہے تراش کے جب یہ نیچے والی جگہ اس کی چھال اوپر سے اتر جائے ساپ ہو جائے تو آپ نے ایرویلہ کا پیس لیں ایرویلہ کا چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ لیں تو اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے یہ پیس لگا دیں اچھی طرح اوپر سے چھال کو نا اچھی طرح اتار لیں نا جب آپ اس کو اچھی طرح اتار لیں گے نا تو پھر اس کے جو ہے نا یہی سے جڑ جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو گئی تو اگر آپ نے اس کو اچھی طرح چھلا ہوا نا نا ہوا یہ دیکھیں اتنی کامت کام ہے چار پانچ چھے انچ تک انچ اس کی جو ہے نا یہ کلم ہونی چاہیے تو اللہ کے حکم سے یہ جو ہے نا تقریباً فروری میں یہ نئے پودے آپ کے تیار ہو جائیں گے مارچ میں یہ رویلہ کے پیس لے کے ان کو چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ لیں ایسے یہ چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ کے اس کے اندر جو چھلا ہوا آپ کا جو کلم کا حصہ ہے نا یہ اس کے اندر جل لگا دیں یا جل کے اسی کو کلم کے اوپر اس کو چڑھا دیں ایسے ایسے کر رہے ہیں تو ایسے آپ رکھ رہے ہیں شروع کر دیں یہ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے ایرویلہ لگانے کا کہ اس سے جو ہے نا وہ اس کو فنگس نہیں لگتی اور اس کے جو نیچے والا کلم کا حصہ ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا جتنی آپ نے کلمیں لگانی ہے اسی طرح سارے چھیل کے اس کو ایرویلہ لگا لیں ایرویلہ کی جیلی لگا لیں یا یا اسی طرح پورا ہے ایرویلہ کے جو پیس ہے نا وہ مٹی کے اندر جو ہے نا اس کو اس طرح دبا دیں یہ ساری کلمیں میں نے تیار کی ہیں یہ انشاءاللہ اللہ آج ان کو لگا دوں گا ابھی موسم ہے ان کے لگانے کا تو یہ لگا دوں گا یہ تو ابھی ہیں ماشاءاللہ دوست پودے بھی مانگ رہے تھے اور جن دوستوں کو ان کی کٹنگ کے پودے بنے ہوئے چاہیے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں فری کانسٹ آپ کو یہ ملیں گے تو ہوئے آپ کو گفت بنا کے آپ کو انشاءاللہ دیا جائے گا جن دن کو یہ انجیر کی یا کسی اور چیز کی کٹنگ چاہیے یا ان کا پودہ تیار کیا ہو چاہیے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں میسیگ کریں اور بتائیں وہ کی شہر سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا سراکان لیں مٹی کے اندر اور اسی طرح اس کو اوپر لگا کے سیڈوں پر مٹی جڑا لیں پہلے اس کو سراک کر لیں اچھا ایسا جتنی نیچے پیس ہے نا اترا سراک کر لیں اور اسی طرح کلم کا پیج جو ہے نا اس کے اندر راہ دیں اور ساس سے مٹی جو ہے نا ان کے اوپر چڑھا دیں اور سینہ دبانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے خود ہی جب آپ اس کو پانی دیں گے تو یہ مٹی اس کے ساتھ جو ہے نا چپک جائے گی تو انشاءاللہ اللہ یہ جو ہے نا بہت جل تیار ہو جائے گی یہی سے جہاں پہ آپ نے اس کی جل لگائی ہے جہاں سے آپ نے پودے کو تراشا ہے یہی سے اس کی جڑیں جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے اور لگا کے ان کو ہلکہ ہلکہ تھوڑا پانی ضرور دے دیں آپ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا پھر پودے ساتھ جو ہے نا کلم جو ہے وہ ساتھ جڑ جاتی ہے مٹی گئے یہ ساری مہنے کلمیں لگائی ہیں یہ 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 ساری انجھیر کی ہیں ساری کلمیں لگائی ہیں دو دین قسم کی یہ انجھیر کی کلمیں یہ میں نے لگائی ہیں یہ ایک سائیڈ پہ بگر بھی لگی ہیں ساری کلمیں لگیں دوسری سائیڈ پہ جو ہے نا یہ انجھیر کی ساری کلمیں لگیں ہیں یہ میں نے پھال لی اس لیے نہیں اتارا تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے یہ کس کی ہیں کلمیں بعد میں تھوڑی دیر میں کچھ دنوں کے بعد یہ پھال لکھوں دی گھیر جائے گا اور مٹی کے اندر اس کی وہ خات وغیرہ کے طور پر کام آیا ہے تو یہ ایک سائیڈ پہ جو ہے یہ انجھیر کی کلمیں ہیں ایک سائیڈ پہ بگر بھی لگی کی کلمیں ہیں کچھ مہنے گلاب کی کلمیں لگائی ہیں تو ان کو جب کلمیں ساری لگا دی رہی ہیں تو اس کو پولی فیکس ہوس میں یا اس کو شاپر سے اوپر سے ڈاپنے رہے جیسے یہ میں نے شاپر سے اوپر کہا باندھی ہے اس کو اوپر شاپر سے اس کے اندر اس کا مہشہ بن جاتا ہے نہیں بن جاتی ہے تو یہ کامیاب ہو جاتی ہے السلام علیکم